اچھا بھئے گزشتہ سبق میں الاسلام کی قسمیں آپ نے پڑھی تھی میں نے بدلائے تھا الاسلام دو قسم پر ہے الاسلام اسمی اور الاسلام حرفی الاسلام اسمی وہ ہے جس میں فاعل اور اس میں مفہول کے سیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ بمانے اللہ دیگ کے ہوتا ہے تو یہ الاسلام دراصل ہے اس نے محصول اور الاسلام کی صورت میں آیا ہے اس لئے اسے الاسلام اسمی کہتے ہیں ان کے علاوہ جو دوسرا الاسلام حرفی کہلاتا ہے الاسلام حرفی اور الاسلام حرفی کی تعبیر یاد رکھنا بھئی ہمیشہ اس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اب اشارہ اگر جنس کی طرف ہو تو یہ الاسلام جنسی اگر افراد کی طرف ہو تو پھر یا تمام افراد کی طرف ہوگا یا بعض افراد کی طرف اگر تمام افراد کی طرف ہو تو یہ علیفلام استغراطی اور اگر بعض افراد کی طرف ہو تو پھر بعض معین کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض غیر معین کی طرف اگر معین افراد کی طرف اشارہ ہو تو یہ علیفلام مہدے خارجی اور اگر غیر معین کی طرف اشارہ ہو تو یہ علیفلام مہدے ذہنی ہے آج خالہ کی ترکیب کر لیتے ہیں بھئی خالہ یاد رکھو فیل متعدی ہے اور فیل متعدی فائل کے ساتھ ساتھ مفعول کا بھی تقاضہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی مفعول چاہیے وہ مفعول جس کا مقولہ ہے جو بات کہی جائے وہ کیا ہے مقولہ مفعول ہے اس کا تو وہ جملہ ہوگا اکثر ہمیشہ تقریباً بھئی مفرد بھی آجاتا ہے لیکن نہایت قلیل ہے عموماً اکثر اس کا مقولہ جو ہے وہ جملہ ہوگا بھئی پھر وہ جملہ اتنیہ بھی ہو سکتا ہے فیلیہ بھی ہو سکتا ہے خبریہ بھی ہو سکتا ہے اور انشائیہ بھی ہو سکتا ہے بھئی اور اس کا صلح لام آتا ہے بھئی اس کا صلح کیا آئے گا عموماً لام آئے گا بھئی مثلاً میں کہتا ہوں کل تو لکا دیکھا یہ لکا یہ لام جو آیا یہ کیا ہے خالہ کا صلح ہے یعنی خالہ سے یہ متعلق ہوگا بھئی اور یہ اس پر داخل ہوتا ہے جس سے بات کی جائے جس سے بات کی جائے مثلاً میں نے آپ سے بات کی تو میں کہوں گا کل تو لکوں اگر ایک ہے تو میں کہوں گا کل تو لکا اگر میں نے مثلاً زید سے بات کی تو میں کہوں گا کل تو لزید میں نے زید سے کہا صورت سمجھ میں آئی بھئی اور اگر مثلاً میں کہتا ہوں زید نے مجھ سے کہا تو کیسے کہوں گا قَالَ زیدٌ لِي یا قَالَ لِي زیدٌ صورت سمجھ میں آئی بھئی تو یہ لام صلحاتہ ہے یہ اس پر داخل جس سے بات کی جائے اور آگے آنے والا جملہ جو ہے وہ اس کا مقولہ ہوتا ہے مفعول ہوتا ہے جی اب خوش ترکیبیں کر لیجئے جی لکھئے بھئی قَالَ زیدٌ قَالَ زیدٌ آنَا رَجُلْ كَرِيم آنَا رَجُلْ كَرِيم جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی آپ کریں گے بھئی ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں قَالَ فِیل شَابَجْزَيْدٌ مَرْفُو لَفْظًا فَاعِل جی انا منصوب محلن مبتدہ آپ نے منصوب کہا محلن کہا منصوب کیوں کہا بھئی آپ نے مخولہ تو پورا جملہ بنے گا بھئی اور پورا جملہ پھر کیا ہوگا محلن منصوب جملے کے اجزاء پہ نہیں یہ عراب آیا کرتا بھئی سمجھ میں آیا بھئی جب جملہ پورا جملہ جب مخول بن رہا ہے تو پورا جملہ محلن منصوب ہوگا اس کے اجزاء کا عراب اسی طرح آئے گا بھئی ہاں تو مبتدہ جب آپ نے کہا تو مبتدہ ہمیشہ مرفوض ہے تو انا مرفو محلن مبتدہ محلن کیوں کہا آپ نے بھئی مبنی ہے شابش ضمیر ہے بھئی پہلے اعراب بھئی مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی شابش صفت بن رہی ہے اور محلن صفت کا عراب ایک ہوتا ہے جی شابش کریم مرفو لفظا صفت مشبہ اور اس کے لئے کیا چاہیے فاعل اس کے اندر جو کس کو راجر ہے بھئی صفت کو کس سے جوڑا جاتا ہے موصوف سے تو ہوا زمیر راجر موصوف یعنی رجل کو اور صفت مشبہ اپنے فاعل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت شابش موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر بھئی رجل ان اس لئے مرفو تھا کہ یہ خبر بن رہی تھی جی مبتدہ 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 اسمیاں خبریاں ہو کر محلن صفت محلن صفت محلن صفت شابش یہ خبر ہوئے مبتدہ کی مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا خبریاں ہو کر منصوب محلن پورا جملہ کیا ہے منصوب محلن مخولہ ہوا جی مفعول ہوا قالہ کے لئے جی جس طرح بھی کہہ رہے ہیں قالہ فعل اپنے فاعل اور مخولے سے مل کر مل کیا ہوا جملہ فعلیاں خبریاں ہوا بھئے جی روانگی سے پڑھئے قَالَ زَيْدٌ اَنَا عَضُرٌ قَرِيمٌ جی ترمہ کیجئے زید نے کہا میں معزز آدمی ہوں جی اگلا لکھئے جملہ قُلْ تُلَقَ قُلْ تُلَقَ قُلْ تُلَقَ قُلْ تُلَقَ جی کون کرے گا ترکیب بھئے جی کیجئے بھئے قُلْ تُلْقَ قُلْ تُلْقَ قُلْ تُلْقَ فاعل کیا اس کے اندر تازمیر اعراب بھی تازمیر مرفو محلن فاعل لام جارا شاوشکار ضمیر مجرور محلن شاوشکار ضمیر محلن شاوشکار ضمیر، جارا جارا نے مجرور سے مل کر کس سے مطالق ہوا قُلْ تُو میں نے بتایا تھا خال کا سیر اللامہ تیو سے مطالق ہوا بھئی جی جی اِذْرِ فیل ہاں اضرب فعل امر انتا ضمیر اس کے اندر مرفوم محلن اس کا خاعد شاوش زیادا منخوب لفظا مفعول به جملا بھلو ناوے فعل اپنے خاعل اور مفعول سے مل کر جملا فعلیہ انشائیہ ہوا امر بھئی جملا فعلیہ انشائیہ ہو کر مقولہ ہوا قول کے لئے یعنی منصوب محلن ہے یہ جملا جی ہاں فعل اپنے خاعل متعلق اور مقولے سے مل کر جملا فعلیہ خبریہ ہوا بھئی سورت سمجھ میں آئی بھئی جی روانگی سے پڑھئیے کول تو لکا اضرب زیادا جی جی روانگی جی اضرب کی حمزہ کی راؤ بھئی کول تو لکا ضرب زیادا جی زیادا ترجمہ کیجئے ہاں میں نے آپ سے کہا کہ زیاد کی آپ پٹائی کریں جی اگلا جمعہ لکھئے بھئی قالا الاستاذ الاستاذ لطلام عزتی ہی لطلام عزتی ہی آزا ذکر آزا ذکر مبارک مبارک انزلہ 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 اللہ 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 تعالی 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 جی لکھ لیا بھئی جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی خالا خالا خیل شاوش الستاذ مرفو لفظاً فائل مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی فائل مرفو ہوتا ہے شاوش اور لفظاً کیوں کہا کس چیز پر تلفز ہو رہا ہے رفا پر تلفز ہو رہا ہے خالا الستاذ جی لام جارا لام جارا شاوش تلفز مجرور لفظاً مضاف تین لفظاً آپ نے کہے مجرور لفظاً مضاف مجرور کیوں کہا آپ نے بھئی ہاں لام جارا داخلوہ تو یہ مجرور ہو گا لفظاً کیوں کہا ہاں کیونکہ جارا پر تلفز ہو رہا ہے جی اور مضاف کیوں کہا آپ نے شاوش قسم کے ساتھ آگے ضمیر مستصل آ رہی ہے اور اس پورت میں مضاف مضافلے بنا کرتے ہیں جی ہاں لفظ ہاں ہاں ضمیر مجرور محلن مضافلے بھئی جی غائب کی ضمیر جی کس کو راج مردہ بھی بتایا کرو بھئی جی تلامیزہ تلامیزہ کے تلامیزہ جی ہاں ضمیر راجِ افتاد کی طرف جی ضمیر ماتے ہمیں مطابقت وہ بھی واحد مذکر یہ بھی واحد مذکر جی مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مجرور ہوا لام جارہ کے لئے شعبہ چار مجرور مل کر متعلق ہوئے خالق فعل کے ساتھ بھئی جی جی آپ نے کہا جی مرفو کیوں کہا کیونکہ مبتدہ بنے گا شعبش بھئی مقولہ شروع ہو گیا وہ جملہ ہوتا ہے حاضر مرفو محلن جی اور محصوف کیوں کہا بھئی آپ نے ہاں مبتدہ بنے گا آگے تو نکرار ہے بھئی محصوف نہیں بن سکتا جی تو حاضر مرفو محلن مبتدہ شعبش ذکرن مرفو لفظن محصوف مرفو کیوں کہا آپ نے بھئی مرفو محصوف شعبش یہ خبر بنے گی اور خبر مرفو ہوتی ہے مبارک مرفول لفظاً بیت جیتی غا مبارک مرفول لفظاً بیت جیتی غا اس میں مفعول اس کے اندر ہوا ضمیر مرفول محلن اس کا نائب قائل اس میں مفعول کیلئے کیا چاہیے نائب قائل مرجع بتا دیجئے غایب کی ضمیر جب آئے مرجع ٹھونڈ ذکر کی طرف راجے ذکر کی طرف کیوں راجے کی آپ نے ہوا ضمیر بھئی کیونکہ یہ اس کی صفت ہے بھئی ذکر کو کیا بنایا محصول یہ اس کی صفر اور صفت کو محصول سے جوڑا جاتا ہے مبارک کیا چیز مبارک ہے ذکر بھئی جی تو یہ مبارک اس میں مفعول اپنے نائب قائل سے مل کر شیبے جملہ ہو کر صفت کوئی ذکر کے لئے جی آگے بھی تو ہے جملہ بھئی جی جی اس کو کیا بنائیں گے بھئی جی ہاں بھئی کیا بنائیں گے بھئی ہاں یہ بھی صفت بنے گی بھئی نکیرہ کے بعد ایک صفت ہے آگے پھر فیل آرہا ہے تو نکیرہ کے بعد فیل آرہا ہے تو کیا بناتے ہیں اس کو صفت تو یہ صفت ثانی بنے گے اس کے لئے جی تو مبارک بھئی شیبے جملہ ہو کر صفت اول ہوئی ذکر کے لئے آگے انزلہ فیل ہاں ہاں زمیر منصوب محلن مفعول بھی ہی فیل کے لئے شابش مرجع بطلائیے بھئی شابش انزلہ تو یہ جاجے ہے بھئی کس کی طرف ذکر کی طرف یہ عائد آگیا بھئی دیکھا بھئی ربط آگیا محفوف کے ساتھ صفت کا لفظ اللہ مرفو لفظا فائل بھئی ابھی فائل نہ بنا کہو بھئی آگے بھی کس تعالی آرہا ہے بھئی کیا بنائیں گے اس کو بھئی جے میں نے بتلایا تھا نکرہ کے بعد فیل آئے تو کیا بناو صفت بناو معارفہ کے بعد فیل آئے تو کیا بناو حال بنا کرتے ہیں عموماً بھئی تو لفظ اللہ ہے معارفہ اس کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے حال بنے گا بھئی تو لفظ اللہ مرفو لفظاً ذلحال مرفو اس لئے کہ یہ انزلہ کا فائل ہے بھئی جے ذلحال ہوا آگے تعالی فیل ہاں فیل آگیا تو فوراً کیا چاہیے فائل تو اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے لفظ اللہ ذلحال کو راجے بھئی جے فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ تقدیر قد یہ حال بنے گا کیونکہ ماضی جب حال بنے تو وہاں کیا ضروری ہے قد لفظوں میں یہ تقدیراً ہونا ضروری ماضی ہے قد تقدیراً یہ حال ہوا بھئی ذلحال اپنے حال سے مل کر فائل ہوا بھئی فیل کے لئے انزلہ فیل کے لئے فیل شاوش فیل اپنے فائل اور مفعول بھی ہی سے مل کر جملہ فعلیہ حبریہ ہو کر صفت ثانی ہوئی ذکر کے لئے شاوش موصوف اپنے دونوں شکریہ لکھے مبر شاوش موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر یہ خبر ہوئی غازہ مبتدہ کے لئے مبتدہ اپنے خبر سے مل کر یہ مقولہ مبتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیاں خبریہ ہو کر یہ منصوب محلن مقولہ ہے کس کا بھئی خالہ کے لئے خالہ فیل اور مقولے سے ہاں خالہ فیل اپنے فاعل اور متعلق اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ حبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے ترجمہ کیجئے اپنے شاگردوں کے لئے کہا کیلئے کیوں کیلئے کیوں بھئی ہاں میں نے کہا نہیں جس سے بات کی جائے اس پر لام داخل ہوتا ہے تو استاذ نے اپنے شاگردوں سے اپنے تلامیزہ سے کہا مبارک مبارک کبھی اردو میں کیا کرتے ہیں صفت کو بھئی موصوف پر مقدم کر دیتے ہیں بھئی تو یہاں ایک کو مقدم کر دو بھئی ذرا آسان ہو جائے گا یہ ایسا مبارک ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے درجمہ سمجھ میں آیا سب کو بھئی اچھا یہ ایک فائدہ بھی بھئی یہ بھی سننے بھئی کہ عربی میں دعائیں جو دی جاتی ہیں عموما ماضی کے سیغوں سے دی جاتی ہیں بھئی دعائیں کس کے ساتھ دی جاتی ہیں عموما ماضی کے سیغوں سے دی جاتی ہیں آپ دیکھتے نہیں بھئی بزرگوں کا جب نام ہم لیتے ہیں جن کا انتقال ہو چکا ہو ہم کیا کہتے ہیں رحمہ یہ کونسا سیغ ہے ماضی ہے ماضی ہے تو عربی میں دعا عموما کس سیغے سے دی جاتی ہے ماضی کے سیغے سے دی جاتی ہے نیک فالی کیونکہ ماضی میں جو بات ہو چکی وہ نہایت یقینی ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شخص شبہ نہیں تو یہ دعا بھی ماضی کے سیغے کے ساتھ دی جاتی ہے تاکہ اسے بھی اللہ یقینا کیا فرمال قبول فرمال اسی طرح بھئی میعاتون کا لغز آپ لکھتے ہیں بھئی کہ ترسم الخط کا ایک نقطہ بھی لکھ لیجئے میعاتون بھئی علف کے ساتھ لکھتے ہیں میعاتون لکھنا آتا ہے بھئی میم علف پھر دندانہ جس پر حمزہ ہوگی اور پھر آگے گول تا میم علف یہ علف کیوں لکھتے ہیں بھئی حالان کہ یہ پڑھنے میں تو نہیں آتا یہ من ہو سے فرق کرنے کے لئے کس سے فرق کرنے کے لئے من ہو لکھا جائے بھئی تو پھر بعض وقت حمزہ واضح نہ ہوا یہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا سمجھ میں آیا بھئی من ہو فورا وہ تو بن جائے گا علف لکھتے ہیں تا کہ غلطی کا امکان ہی نہ رہے وہاں پر بھئی اگلا جمدہ لکھ لکھئیے جاء جاء زید العالم اللذی فدار فدار جاء زید العالم اللذی فدار جی کون کرے گا ترکیب بھئی جی کیجئے بھئی جاء افیل جی جاء افیل زید یہ مرفو مرفو لفظا موسوب شاہ زید مرفو لفظا موسوب العالم شف جی موسوب اپنی شف مل موسوب اپنی علف العالم بھئی اس میں فاعل کسیغہ ہے بھئی علف علام کسمی بھئی سمجھ یہاں اس میں فرق کرتے ہیں بھئی جو ثبوت کے معنی میں ہو وہاں پر پھر علف علام حرفی ہی بناتے ہیں لیکن چلئے بھئی وہ پھر پڑھیں گے آپ جب آگے عالم اعراب بھئی مرفو لفظا جی اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محل اس کا فاعل جو کس کو راج بھئی جو زید کو راج بھئی جی شاہ بھئی اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شب املا ہو کر یہ صفت ہوئی زید کی لئے اعراب بھئی اللہ کیوں کہا اپنے منصوب کیوں اس لئے کہ اس میں مفور بننے بھئی دیکھو معارفہ کے بعد میں نے کہا تھا ایک دو تین چار جتنے معارفہ ہیں کیا بناو سب واپس میں محصول صفت اور جب بندی رہے تو جا فیل لازم ہے بھئی تو یہ صفت ثانی بناو العالم صفت اول ہوئی آگے چلیے اللہ 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 اتنے محصول اے راب یہ بھی مرفو ہو گئی محل مرفو محل اس میں محصول فا جارہ فی جارہ جی اور ادار مجیور اداری مجیور لفظا جارہ مجیور مل کر یہ متعلق ہوئے جا جارہ مجیور کس سے متعلق ہوئے جارہ مجیور مل کر یہ متعلق محصول جو کس کو راجے ہے جو راجے ہے زید کی طرف جو راجے جی شاہ مجیور 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 فعل راجے ہے بھئی اللہ ذی کو راجع ہے اور اللہ ذی سے مراد ہے وہی زید بھئی سمجھ میں آیا اس کی صفت ہے ایک میں موصول اپنے سلے سے مل کر یہ صفت ہوگی ہے شاہ باش اس میں موصول اپنے سلے سے مل کر اب یہ صفت ہے صفت ہے ثانی ہوئی زید کے لیے موصول اپنی دونوں صفتوں سے مل کر فاعل ہوا جا کے لیے فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیہ خبریہ ہوا بس دوی چیزیں ہیں بھئی ایک فیل ہے اور ایک فاعل جی روانگی سے پڑھئی ہے جا عزید العالم الذی فداری جا عزید العالم الذی فداری جا عزید العالم الذی فداری جوڑ کر پڑو بھئے جوڑ کر رکنا نہیں کہیں پڑو بھئے ہاں شاوڑ جا عزید ان کی تنوین وہ نون ساکن ہے بھئی وہ نون بھی ساکن ساکن بھئی العالم بھئی اس میں حمزہ وصلی تھا گھر گیا اللام بھی ساکن تو پھر نون کو کیا دے دیں گے کسرہ جا عزید العالم الذی فداری شاوڑ جا عزید العالم الذی فداری ترجمہ کیجئے آیا میرے پر زید جو کہ آلم ہے آیا وہ زید جو کہ آلم ہے فداری گھر میں آلم کو مقدم کر دو زید پر بھئی ایک صفت مقدم کر دو باقی اسی طرح رکھ لو آیا وہ عالم زید جو کس میں تھا جو گھر میں تھا اگلا جمعہ لکھئے ہوئے قالا رجل یا غریبو زید یا غریبو زید آنا ابو ہو آنا ابو ہو جی کون کرے گا درکیب بھئے چلیے جو کیجئے بھئے قالا فیل شاوش رجل مرفو لفظا محصوف کیسے پتا چلا یہ محصوف ہے بھئے نکرہ کے بعد فیل آرہا جی یا غریبو فیل اس کے اندر غواز امیر مرفو محلن اس کا فائل زیدن منصوب لفظا زیدن منصوب لفظا زیدن منصوب لفظا بھئے جی محصوف کیوں بناتے ہو بھئے کیا وجہ ہے کیا ہے محصوف کے بعد محصوف آرہا ہے زیدن بھی محصوف آگے آنا زمیر بھی بھئے ترجمہ ہی نہیں بنتا غور کرو زیدن آنا ہے وہ زید جو آنا جو میں ہے جو میں ہوں وہ زید جو میں ہے پتہ نہیں مانا ہی نہیں بنتا بھئے بھئے یاد رکھو یہ زمیر آپ نے پڑا ہے بھئے سراحتا لکھتے ہیں بھئے صاحبِ حدایت ونہ وغیرہ کہ زمیر اور اسی طرح صاحبِ کافیہ وغیرہ زمیر نہ محصوف بنا کر دیا کبھی نہ کبھی صفت بنتی ہے زمیر کبھی بھی بھئے محصوف بھی نہیں بنتی اور صفت بھی نہیں بنتی یاد رکھنا ہمیشہ کبھی اس کو محصوف نہ بنانا کبھی اس کو صفت نہ بنانا شابہ زیدہ منصوب لفظا مفعول بھی بھئی فیل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر دھنلا فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صفت ہوئی رجل ان کے لئے لیکن کیسے آپ نے صفت بنا دی ربط نہیں بتایا تھا آپ نے یاد ریبو کے اندر جو ہوا زمین ہے وہ کس کو لوٹ رہی ہے رجل محصوف کی طرف محصوف اپنی صفت سے مل کر یہ فاعل ہوا خالہ کے لئے دیکھا خالہ آیا تھا اس کے لئے میں مفعولہ چاہیئے تھا تو آپ پہلے سے نظر رکھتے مفعولہ آگے کہاں سے بن رہا ہے اس کے علاوہ باقی کی ترقیب اور آسان ہو جاتی مرفو کیوں کہا آپ نے مرفو مرفو یہ خبر ہے خبر مرفو ہوتی ہے لفظن کیوں کہا ہاں یہ اسمائل ستہ مکبرہ میں سے ہے اسمائل ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الہ غیریہ متقلم بھئی سوکت یہ ساری شدنیں پوری ہیں تو اس کا اعراب حالت رفعی میں واؤ کے ساتھ آتا ہے اور اس واؤ پر اس وقت ہم تلفز کر رہے ہیں ابوہو پڑھ رہے ہیں دیکھا واؤ کو پڑھ رہے ہیں اور موزاہ صاحب نے کہا بھئی یہ کیوں ہاں اس کے ساتھ زمیر مستثلہ آ رہی ہے اور جس اسم کے ساتھ بھی زمیر مستثلہ ہے وہاں کیا ترقیب کرتے ہیں موزا 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 فیلہ بنے گا کے تو ابو مرفو لفظن موزا ہاں زمیر محلن موزا فیلہ ہاں زمیر مجرور محلن موزا فیلہ بھئی آنا کو ہاں زمین لٹاتے ہو ترجمہ پہ تھی غور کر لیا کرو آتا ہے تو وہیں سے پتہ چل جاتا ہے ہر چیز کا ہاں یہ زیب کی طرف لوٹ رہی ہے موزا موزا فیلے مل کر خبر مفتدہ کی مفتدہ اپنے خبر سے مل کر جملہ اثنیہ خبریہ ہو کر منصوب محلن بیت جملہ کیا ہے مقولہ ہے منصوب ہے یہ مقولہ ہوا خالہ فیل کے لئے فیل اپنے فاعل اور مقولے سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جی روانگی سے پڑھئے قَالَ رَجُلُنْ يَغْرِبُ زَيْدًا عَنَا عَبُوهُ ترجمہ کیجئے کہا ایسے شخص نے جتنے ماذا زید کو ہمیں اس کا بہت ہاں کہا ایسے آدمی نے جو کہ پٹائی کر رہا تھا زید کی آنہ عبو یا جو پٹائی کر رہا ہے زید کی اس شخص نے کہا آنہ عبو میں اس زید کا باپ ہوں بھئی چلیے بحث کریں بھئی آج کا آج آنہ عبو ایسے آدمی ایسے آدمی ایسے آدمی ایسے آدمی میں نے کہا تھا خبر جب جملہ ہو یا شیبے جملہ ہو تب وہاں پر آئیت کی ضرورت پڑھ دی ہے ہر جگہ نہیں آئیت کی ضرورت پڑھ دی سمجھ میں آیا بھئی میں کہتا ہوں زیدن رجلن زیدن مقتدار رجلن خبر کوئی آئیت ہے نہیں بھئی جہاں جملے یا شیبے جملہ کو کسی سے جوڑو وہاں ربط کی ضرورت ہے کیونکہ جملہ کیا ہوتا ہے مستقل اس کو کسی سے جوڑنے کی حاجات نہیں بھئی وہاں پر ربط کی ضرورت بھئی جملے کا ہی حکم ہے تو جو اس کے مشابہ ہے اس کا بھی یہی حکم ہے شیبے جملہ کا بھی یہی حکم وہاں پر بھی ضمیر کی ضرورت سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ چلی ویس میں اللہ رحمہ الحمدللہ جملے موسیقی 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 موسیقی